مستوحہ صاحب پہلے تو آپ جو ابھی مریم بٹو نے جو کچھ کہا اس کے اوپر آپ رد عمل دے دیں پھر میں خورم صاحب سے چاہوں گا اس کو ریسپانڈ کریں جی انہوں نے جتنی میں نے ان کی گفتگو سنی اس گفتگو میں انہوں نے کوئی پارٹی کا موقف تو بیان نہیں کیا انہوں نے اپنی ذاتی رائے دی جو ان کی پارٹی کا موقف ہے وہ زین صاحب بہتر پوزیشنڈ ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے لیکن یہ ضرور جس طرح آپ نے اپنے اپنے تدائیے میں کہا میں بھی اسی بات کو دھر آنگا کہ اگر تو سعودی انویسمنٹ پاکستان آ رہی ہے اگر تو آئی ایم ایف سے ہمیں بیل آؤٹ پیکج اچھی ٹرم پر مل جاتا ہے انشاءاللہ ہوگا تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اب اگر یہ اچھی خبریں آ رہی ہیں تو یہ ساری جڑی ہیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ وہی جو انویسمنٹ کے آج معاہدے ہوں گے خدا نہ خواستہ آگے چل کے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اگر بڑھتی ہے تو وہ معاہدے خطرے میں پڑ جائیں گے تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ملک کے اندر بھی ایک سیاسی تصفیہ ہو اور اس سیاسی تصفیہ میں جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کی رہائیوں اس کے اندر عمران خان صاحب خود شامل ہیں ان کی جماعت کے لوگ شامل ہیں ان خواتین کا آپ نے ذکر کیا بلا شبہ ان کے خلاف کاروائی ہو یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ان کے خلاف کاروائی نہ ہو لیکن جس گروپ نے آگ لگائی نا یا توڑ پھوڑ کی یا وہ کورکمانڈر ہاؤس کے اندر لوٹا اس کو دو تین سو لوگ ہوں گے نا ان کو صلاح کے عمل سے گزارے باقی سب کے لیے معافی دے کر آگے بڑھنے کا عمل شروع ہونا چاہیے وہ نائنٹ آف میں جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے باقی پوری ایک سیسی جماعت کو وکٹمائز کرنے کے لیے یہ صرف چند لوگوں تک اگر محدود تھا اگر کوئی ثبوت ہیں کہ جس کے اندر کوئی پارٹی کے سینئر لوگ انوالف تھے کوئی ایک سٹرکچرڈ پلاننگ تھی تو وہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے اسی طرح ہم نے سنا مسونی سنائی خبر ہے واللہ علم کہ تقریباً کچھ لوگ چالیس پچاس کے قریب لوگ جو تھے وہ وہاں پر فوج کے اندر سے بھی وہ فارق کیے گئے تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے فوج نے ایکٹ کیا وہ نے کورک مانڈرز لاہور کو کیا کچھ اور لوگوں کے خلاف یہ تو آئیس پی آر نے افیشل سٹیٹمنٹ سے رانس کیا تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آنی چاہیے اور اگر کوئی پلاننگ ایسی نہیں تھی تو پوری پارٹی کو ایک اس میں کھڑا کرنے کی مروض دو حصے ہیں اس نو مائی کے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے آگ جہاز پہ لگا رہے ہیں یا چکدرہ کلے پہ چڑھ رہے ہوئے ہیں یا بالا حصار پہ چڑھ رہے ہوئے ہیں ریڈیو سٹیشن پہ آگ لگی کورک مانڈرز ان کو سزا سے گزارے ہیں لیکن باقی جو موب کا حصہ بن کے گئے ہیں ان کو ماف کر کے آگے بڑھنے کی پولیسی اپنی تھی پولیس کی جانب سے انویسٹیگیشن کے اندر اتنے لیپسز تھے کہ جو رہگیر بھی گزر رہے تھے جن کا فون جیب میں تھا اور وہ اس جیو فینسنگ کے اندر آگے ان کو بھی اندر کر دیا نو مائی کے سلسلے میں اور پھر بعد میں یہ بھی بہت سی چیزیں سننے میں آئیں کہ مختلف ازلا میں جو لوگ لاہور میں نہیں بھی تھے یا دیگر جگہوں پہ نہیں بھی تھے زین بھی ہے ساتھ ان میں شامل لیکن مسئلہ یہ ہے زین کہ قوم کے اندر ہم انتشار افورڈ نہیں کر سکتے فوج کو کمزور کرنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو ہمیں کچھ تصویہ چاہیے اس معاملے کا پہلے تو آپ اپنی پارٹی کے اوپر جو کچھ انہوں نے کومنٹس کی ہیں مریم نے اس کے اوپر آپ اگر دے دیں کیونکہ ان کو سینئر وکلا سے آج ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا بھی پروگرام میں بھی انہوں نے دھورا دیا یا ان کو شکوے ہیں کیا یہ جائز شکوے ہیں آپ کی تو اپنے والد اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سب سے میرے آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ نے دعوت دی جہاں تک تو ان کی اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ شکوہ شکایت ہے خوصر صاحب ان کی لیگل ٹیم کا حصہ رہے ہیں اس کا تو وہ ان کا ایک پرائیوٹ میٹر ہے بیٹوین کلائنٹ اور لیگل ٹیم جہاں تک پاکستان طریق انصاف کی قیادت کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور ہماری لیگل ٹیم کا تو جتنی پیروی خان صاحب اور بوشرا بیوی کی کیسز پہ پاکستان طریق انصاف کی لیگل ٹیم کر رہی ہے ہم نے شاید ہی کسی اور کیس پہ کیا ہوگا اسی طریقے سے آپ نے جیسے ذکر کیا ڈاکٹر یاشمین راشد صاحبہ کا آلیہ حمزہ صاحبہ کا اور سرم جعوید صاحبہ کا تو ہم تو ہر فورم پہ ان کی بات اٹھاتے ہیں یہ کہتن میں تو اس سے بالکل اگری نہیں کرتا کہ آپ کہیں گے کہ ان کو کوئی بھول گیا ہے آج عمر عیوب صاحب نے جو اپنے پریس کانفرنس کی ہے اس میں بھی ان کا ذکر کیا گیا جہاں ہم اپنے سارے اسیران کی بات کرتے ہیں ہم بالخصوص ان تین خواتین کی بات کرتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ واقعی بڑی زیادتی ہوئی ہے آپ نے دیکھا کہ آج میہ والی پولیس نے مجھے لگتا ہے آپ نے اگر پرائیٹی کیا ہوتا ہماری بانی چیئرمن ہماری پارٹی کے روح روائے ہماری پارٹی کے ہر چیز عمران خان کے نام سے چلتی ہے تو ان کو بھی پرائیٹیز کیا ہے اس میں کتنی کو پیشرفت ہو گئی ہے آپ کے سامنے ہے عمران تو آپ کہہ سکتے ہیں پرائیم ٹارگیٹ ہے تو یہ سنم ہے یا وہ آلیاں ہیں یہ تو فٹ سولجرز ہیں نہیں تو فٹ سولجرز کو بھی انہوں نے عبرت کا نشان بنا دی ہے آج کیا ہوا ہے آج میہ والی پولیس نے ان کا دس دن کا جسمانی ریمان مانگ لی ہے پھئی انہوں نے ایسا کیا کر لیا جس پہ آپ ان کا آج گیارہ ماہ گزر جانے کے بعد پھر ریمان مانگ رہے ہیں تو بیسک مقصد یہ ہے ان کو نشانہ بنانا ان کو عبرت کا نشان بنانا اور باقی ساری پارٹی کو یہ سبق دینا ان خواتین کو ہم جتنے ان کی تعریف کریں اور جتنا سلام کریں اترا کام ہے جس خندہ پشانی سے انہوں نے یہ گیارہ ماہ گزارے ہیں جس حمد کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں آپ کی جماعت کے بڑے بڑے لیڈرز جو وزرہ رہے ہیں ان سے یہ زیادہ بہادر خواتین ہیں ہر لحاظ سے اور میں اس کا برملہ ذکر کروں گا کہ ہر جو اسیران ہے ہمارا چاہے وہ نوجوان ہے بزرگ ہے یا خاتون ہے لیکن بالخصوص یہ تین خواتین جو ہیں جس کو انگریزی میں کہتا ہے شاید کچھ اور بھی ہو مجھے سب کے نام نہیں آتے یہ دو تین کا تو نام پتا ہے تو میں نے بول دیا خورم صاحب ابھی پہلے آپ بھی دونوں چیزوں پر رسپاؤنڈ کر دے پہلے آپ وہ مریم بی بی کے جو الزامات ہیں کہ بشرا بی بی کو کھانے کے اندر کچھ ملا کے زہر دیا گیا پویزننگ کی کوشش کی گئی ہے بینگ گورنمنٹ اس کو کیسے رسپاؤنڈ کرنا چاہیے یہ رسپاؤنس تو آیا تھا میں سما ٹی وی یاد کرا دیتا ہوں چار اپریل کو سما ٹی وی نے ریپورٹ کیا تھا کہ ڈاکٹر آسین یوسف جو ان کے اپنے فیزیشن ہیں انہوں نے میڈیا کو بریف کیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جو الزام لگایا گیا تھا آسین یوسف صاحب ڈاکٹر آسین یوسف نے کہا یہ اب یہ بات تو کہنی چاہیے نا یہ کریکٹیو جو ہے یہ جو فیکٹس ہیں وہ اپنے سامنے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شکایت ہے تو ضرور مری یہ توقع ہے کہ جو ایتھورٹیز ہیں کو ایکٹ کریں گے دوسرا یہ کہ ان کی جو شکایت ہے اپنے وکلا سے وہ تو ان کا اپنی پارٹی کا معاملہ ہے ان کو وہاں اس کے پر ریز کرنا ہے کہ کیا پارٹی کے وکلا جو ہیں اب وہ پارلیمان میں بیزی ہو گئے ہیں یا وہ دوسرے جو عہدے ہیں ان کے اندر ان کی ایکٹیوٹی زیادہ ہے وہ تو انہوں نے اپنی جماعت سے یہ بات کرنی ہیں لیکن ظاہرہاں انہیں کوئی شکایت ہوئی تو وہ پبلک ہوئیں دوسرا ایشو یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو دوسرے ایسی ران ہیں میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں پوری تمہیں اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ جن مرد و خواتین کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے انہیں فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے ایک منٹس آئے کیے بڑھائے لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے اور ابھی آپ کیونکہ میاں والی کا ذکر ہوا ہے ندیم صاحب آپ بھی اس کو ریپورٹ کر چکے ہیں نیا والی ایر بیس پہ پچھلے دو سال میں دو گروہوں نے حملے کیے ہیں ایک کا نام تحریک انصاف ہے اور دوسرا تحریک طالبان پاکستان ہے اور دونوں بڑے سنجیدہ حملے تھے آگ لگائی گئی سمبولیکلی جو ہے وہ جو جہاز وہاں تھے ان کو آگ لگائی گئی اس کے اوپر حملہ ہوا تو لہٰذا یہاں جن لوگوں پر جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کے اوپر جو چاہے اس کے مقصوبہ ساز تھے چاہے وہ اس کے سہولتکار تھے یا وہ اس کے کرنے والے تھے یہ ضرور میں آپ کے توسط سے بھی اپنی جماعت میں یہ بات کر چک رہا ہوں بڑے زور سے کہ یہ سارے معاملے کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں نے ریاست پر حملہ کیا ہے ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن جو بے گناہ ہیں انہیں فوری طور پر ایک سیکنڈ زائد کیے وغیر رہا کر دینا چاہیے یہ اچھی بات آپ نے کہیں لائن ڈراغ کر لیں اور جو ہارڈکور گروپ ہے جس نے اگر ایم ایم آلم کے وہ ان کی یادگار کے طور پر وہ جہاز ہم نے لگایا ہوئے وہاں پہ تو اگر اس کے اوپر چڑھ کے کسی نے آگ لگائی ہے یا کسی نے چکدرہ کلے پہ جا کے یہ کام کی ہے بالہ حسار پہ کی ہے کورک مانڈر ہاؤس پہ کی ہے وہ نکال لیں یہ سو بندہ ہے اس نے تو یہ کام کیا اس کو سزا سے گزرنا ہے باقیوں کے لیے ماف کر کے آگے بڑھنا پڑے گا ملک صاحب نے ایک بات جو میں نے ایڈ کرتی ہے جو ایک بات ایڈ کرتی ہوئی ہے کہ میرے بھائی نے درست طور پہ کہا کہ جو چھے جنوری کا جو باقیہ تھا امریکہ میں واشنٹن میں جو ہاؤس اپ ریپیزنٹیو کی بیلڈنگ پر حملہ ہوا اس پہ انہیں وقت لگا ہے لیکن آپ ذرا سزاؤں کی آپ دیکھیں اٹھارہ سال سزا پندرہ سال اٹھارہ سال سزا بارہ سال سزا اور اٹھارہ سال کی سزا اس شخص کو دی گئی ہے جو فیزیکلی اس دن وہاں موجود نہیں تھا لیکن اس پر ثابت ہوا کہ یہ منصوبہ ساز تھا اس پاملے کے سب سے زیادہ سزا جو ہے وہ اس بیلڈنگ میں داخل ہونے والے کیونی بلکہ اسے منصوبہ ساز خورم سب خورم سب تو لہذا یہ ہم اس لیے میں سبق سیکھنا چاہیے ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ انہوں نے کیپٹل کے اندر جو لوگ گھسے یا جس نے منصوبہ سازی کی اس کی سزا دی پاکستان میں جو لوگ پارلیمان میں گھسے تھے یا پی ٹی وی سٹیشن پہ گھسے تھے آپ نے اس کو سزا نہیں تھی دی آپ چھپ کر کے خاموشی سے آگے اور آئیس آئی کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو ریکشن آیا ہے اگر آپ اس دن پارلیمان پہ حملہ کرنے کے اوپر کاروائی کا آغاز کرتے تو نو مائی کبھی پاکستان میں نہ ہوتا یہ افسوسناک دین ہے